ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات اپنے چینل کے توسط سے ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جن کے چاہنے والے جو ہیں لاکھوں میں ہیں آج اس دور میں جو آج کے نوجوان ہیں ان کی شخصیت کو ان کی موٹیویشنل ویڈیوز کو ان کے موٹیویشنل لیکچر کو ان کے اصلاحی بیان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بس کرنے کا کام یہ ہے کہ لہنی یہ جو زبان عطا کی ہے اس کا استعمال درست کیا گیا اس کا بھیجا غلط اور غیر میاری استعمال نہ کیا گا حدیث پاک نے فرمایا کہ صبح جب دن چڑھتا ہے تو سارے آزام وجود کے زبان سے کہتے ہیں کہ تُو ٹھیک رہنا اگر تُو ٹھیک رہی تو ہم بھی سارے ٹھیک ہیں اور اگر تُو بگڑ جاتی ہے تو ہم سب کے لیے بھی باعث نقصان جونوں کو تول کر بولا جائے گفتگو شستہ کی جائے انداز کو صورت رکھا جائے اور کوشش کی جائے اچھی باتیں ہی زبان سے عطا ہوں اس لیے کہ نبی کریم نے ایک سلام نے فرمایا ہے تم بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا اور کئی دفعہ تم بات کرتے غیر محطات بات کرتے ہو ایسی بات کر جاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہے اور اب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے بہت سوچ کر بات کی جائے غیر میاری گفتگو نہ کی جائے بے جانا بولا جائے بلا وجہ گپے نہ لگائی جائے بغیر کسی سبب کے باتوں کو طول نہ لیا جائے بہت زیادہ بولنے سے انسان کے لفظوں کی حرمت اس کے جملوں کی قیمت جاتی رہتی ہے سمجھانے کے لیے بھی معقول سا تھوڑا سانداز اختیار کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں جو بات کرتے ہیں اس کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے آج بھی ہمارے محول کے اندر زبانوں سے کہے ہوئے پراپوگنڈے زیادہ معروف ہیں اصل کے نسبت بیسیوں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو بندہ ہوں نہ کرنے اس پہ حد فرض ہو جاتا ہے حالانکہ اس کی کوئی حسیت نہیں ہے لیکن بات چلی ہے تو چل نکلی دیر ساری باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں تو وہ معاشرے میں پھیلنے لگتے ہیں اصل سے زیادہ بعض اوقات ہمارے ملک کے اندر اتنی کنگلتیاں اتنی کمزوریاں نہیں ہیں جتنی پراپوگنڈے کی وجہ سے کر دی گئی ہیں اتنے حالات خراب نہیں ہیں میرے ملک میں رہنے والے لوگ بھلے نہیں ہیں لیکن پراپوگنڈا ہے زور شور ہے توہین ہے آج بھی لوگ اتنے سے پیار کرتے ہیں ہم جو بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے پہ آپ اگر سوسائیٹی کے اندر یہ باتیں پھیلانی شروع کر دیں چھوڑو یار تو کس اخلاق کی بات کرتا ہے ماذا اللہ کس دین کی بات کرتا ہے یہاں جس کے پاس پیسے ہیں وہی سارا کچھ ہے یہاں جس کے پاس دولت ہے وہی سارا کچھ ہے یہ پراپوگنڈا جب سوسائیٹی کے اندر عام کیا جاتا ہے تو پھر لوگ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے پیسہ کماؤ کیونکہ ہم نے خود پراپوگیٹ کیا ہے اس چیز کو جب ہم یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یار ہر مندہ لالچی ہے تو اس کا معاشرے پہ برا اثر پڑتا ہے ہماری ان باتوں کا کوئی کسی کو اپنا مخلص نہیں سمجھتا کوئی کسی کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر آدمی کا مجھ سے کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد وابستہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں جس سے محول کے اندر یہ اثر پیدا ہو کہ یار یہ تو سارا محول ہی بگڑ گیا ہم اپنے بچوں کو جب کہتے ہیں نا میرا کیا فائدہ تیرا کیا فائدہ تو بچے دنیا دار بن جاتے ہیں ہم جتنی اچھی باتیں کر سکے اور یہ مت سمجھے گا کہ میری بات کا اثر نہیں کو لیتا ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے کسی پر نہ ہو تو ہمارے بچوں پر ضرور ہوتا ہے ہماری اولادوں پر دوستوں پر اثر ہوتا ہے دوسری تیسری بات یہ ہے کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے آج آپ کہیں شام تک ایک جملہ بار بار کہیں کہ یاد اتنا اللہ کا مجھ پر فضل ہے نا کمان ہوگی یہ بار بار کہیں خود کہیں اپنے آپ سے کہیں اللہ دل کو سکون عطا کر دے آپ اللہ کی نیمتیں آج گنے شام تک کہیں کہ بڑا فضل ہے خدا جانے بلندی ہے کہ پس تھی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں آج شام تک گنے میرے اوپر یہ بھی فضل ہے یہ بھی فضل ہے یہ بھی فضل ہے آپ گنے آپ یقین کریں دل کو سکون ہو جائے اور اگر شام تک آپ خود ہی کہیں یار کیا کریں محنت بڑی کی ہے کوئی کام نہیں بنا دوست مخلص نہیں ملے بہن بہنوں نے ساتھ نہیں دیا فلانہ دنیا دار ہو گیا آپ یہ باتیں جتنی زیادہ کریں گے آپ کے دل میں بیچہنی پیدا ہوگی ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے نہ سمجھ جائے تو کبھی غور کر کے دیکھ لینا میرے بھائی ہم کبھی کرنے لگے نہ کوئی ہسنے والی بات تو بات کرنے سے پہلے خود آس پڑتے ہیں حالانکہ آپ نہیں بنا سکتے بھی آپ بات سنیں عزیز دوستو ہم کوئی مسکرانے والی بات کرنے لگتے ہیں نا تو بات ابھی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو ہم خود مسکرانا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی رونے والی بات کرنے لگے نا اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے خود رونہ نہیں آ جاتا اس کا مطلب ہے ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور ہم پر بھی تو جب باتیں جو کرنی ہے اللہ نے زبان دے کے فضیلت جو اطاعت کر دی ہے تو کیوں نہ اس طرح کریں اپنی کوئی کریں نہ جب بھی کریں اللہ کی کریں یا اللہ کے رسول کی سبحان اللہ سبحان اللہ جب بھی کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کے رسول کا ذکر کریں